اسلام علیکم میں ڈاکٹر سکندر شمسی گسیشتہ چھ سال سے خیر و نصہ آئے ہسپٹل میں آنکھوں کے سپیشلس کے طور پر کام کر رہا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنکھیں ہماری جسم کا وہ حصہ ہے جو گھر کے کھلکیوں کے طور پر کام کرتا ہے جیسے ہم باہر کی دنیا کا نظارہ کرتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی خوب حفاظت کریں اور اس کو پورا کرنے کے لئے اس بات کا بھی احتمام کیا جائے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہوئے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں جس سے نہ صرف آپ کی آنکھیں بلکہ جسم بھی صحت مند رہے گا بہتر لائف سٹائل اپنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ روزانے کی بنیاد پر واک و وردش کا احتمام کریں اور غیر ضروری غزائیں جو کہ بلڈ پیشر اور شگر کا باعث بنتی ہیں ان سے آپ پریز کریں اور ساتھ میں سگرٹ نوشی کا بھی پریز ہونا چاہیے کیونکہ یہ نہایتی خطرناک چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نشہ آور چیزوں سے بھی چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بہتر نیند کا احتمام کیا جائے یہ تو تھی جنرل باتیں خاص ہدایات جو کہ آئی سپیشلس طور پر میں آپ کو کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہر عمر کے حصے میں آپ لوگ آئی سپیشلس سے ہی کانٹیک کر کے اپنی آنکھوں کا معاینہ کروانا ضروری سمجھیں وہ اس لیے کہ کچھ ایسی بیماریاں جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کالا پانی جس سے انسان کی نظر مستقل طور پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکتی ہے اس سے بچاؤ کی صورت پیدا ہو سکے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی آپٹیکل شاپ میں جا کے اپنے آنکھوں کا معاینہ کرائیں ایک بہتر طریقے پر آئی سپیشلس سے اس کا رابطہ قائم ہونا چاہیے اس کیلئے ضروری ہے کہ میں آج عالمی بسارت کے دن کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں کی ضرور حفاظت کے لئے احتمام کیجئے اور ان لوگوں سے سبق حاصل کیجئے جو کہ اپنی آنکھیں بغیر کسی روٹین ایگزیمنیشن کے ضائع کر چکے ہیں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو حضرات یا جو لوگ بینائی سے محروم ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے ہم ان کو ایک بہتر معاشرے کا حصہ بنا سکیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی